بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبائی وزیر داخلہ میں ازیالہ لانگو نے آج پروینشل ڈزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا پاکستان بیوز پارٹی کے سبائی صدر حاجی علی مدرجہ تک نے کہا ہے کہ حکومت ہوشک نہ کھن لے اور ملک کو تباہی سے بچائے پارلیوانی سیکرٹی براہ اطلاعات مہتمہ بشارین نے کہا ہے کہ سبائی حکومت آہندہ بجٹ میں لوگوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے کیلئے ہنگامی بنیادہ پر ادامات اٹھا رہی ہے پبلک ریلیشنز آفیسر براہ گورنر بلوچستان پائن خان خروٹی کو پبلک انفرمیشن آفیسر مقرر کر دیا گیا بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کے چیف ایگزیکٹر فرمان ذرکر نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کراچی میں دفاتر کا قیام ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فیروں کے لیے اہم سنگی میل ثابت ہوا ہے اسیسن کمیشن داربندین جاویڈ ڈومکی نے داربندین بازار میں کسائیوں اور سبزی فروشوں کی دکانوں کا دورہ کیا بلوچستان عوام پارٹی کی رہنوان سینیٹر سمینا ممتاز زہری نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہیں شہریوں کو چاہیے کہ ان پر عمل درامت کریں زلین دیزامیہ کی زرے احتمام قائم کیا گئے رمضان بازاروں میں عوام ناس کو چینی آٹا گھی پھلو سبزیوں سمیت دیگر اشیاء عام مارکت سے کم نرخوں پر سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی اجام کمال خان کی زیرے صدارت پی ایس ڈی پی دوہزار اکی سے بائس کے لیے مہکمہ انڈیسٹریز اور ہوم ڈیپارٹمنٹ کی مجوزہ ترکیاتی اسکی مو اور ان کی کانسیپ پیپر سے متعلق وزیر اعلیٰ سیکرٹری ایٹ میں اجلاس مناکت ہوا اجلاس میں سبائی وزیر داخلہ میریز اعلیٰ لانگو ایڈیشنل چیف سیکرٹری منصوبہ بندیوں ترکیات اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی اجلاس پر محکمہ سنت و حرپت اور داخلے کی نئے مالی سہال کے لیے مجوزہ ترکیاتی اسکیمات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور مجوزہ ترکیاتی منصوبوں کی کانسیپ پیپرز کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر داخلہ میریز اعلیٰ لانگو نے آج پروینشل ڈیزارٹر مینیجمنٹ آثورٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا وزیر داخلہ نے آثورٹی کے ہیڈ آفیس میں قائم کنٹرول روم کے مختلف شعبے دیکھے جس میں مختلف موسم جیسے بارش برفباری اور روت کوہی کے بارے میں پیشگی اطلاعات کے سسٹم کا معینہ کیا اور پی ڈی ایمی کے امدادی سامان کے لیے مختص ڈیشپورٹ بھی دیکھا وزیر داخلہ نے پی ڈی ایمی کنٹرول روم میں مختلف محکموں کے فوکل پرسن سے ان کے فرائس کے بارے میں دریافت کیا ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایمی نصیر خان ناصر اور ڈائریکٹر ایڈوین پی ڈی ایمی نے مختلف امور کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی پاکستان پیپلز پارٹی کے صبحی صدر حاجی علی مدجدت جنرل سیکریٹر سہید اکپال شاہ سیکریٹر اطلاعات صدا سر بلند جو گزہی نے کہا ہے کہ حکومت کی نا اہلی اور سیاسی ناپختگی کی وجہ سے ملک میں دشارت پھیل رہا ہے ریاست کا کام تمام پر ایکین کو سنا اور مسائل پھل کرنا ہوتا ہے طاقت کے سمال سے حالات مزید خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تحریک لب بیک پاکستان کے معاملے میں حکومت نے غیر سنجید کی اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ طور پر کام کیا اگر تحریک لب بیک سے مذاقرات کرنے تھے تو ان پر پابندی کیوں لگائی گئے حکومت نے جو مطالبہ تسلیم کیے ہیں ان سے واضح ہو گیا ہے کہ ملک کی باگڈور ناپختہ اور غیر ذمہ داروں کے ہاتھوں میں ہے جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے نامو سے رسالت حساس مسئلہ ہے کوئی بھی مسلمان توہین رسالت بداشت نہیں کر سکتا وزیر آزم کو چاہیے کہ وہ تمام مسلمان و مالک کو یک جا کر کے ایک مشترکہ لائے عمل تجویز کریں حکومت ہوش کے ناقن لے اور ملک کو تباہی سے بچائیں معلومانی سیکرٹی برائے اطلاعات مہتمہ بشارین نے کہا ہے کہ سبائی حکومت آئندہ بجٹ میں تعلیم صحت اور سماجی ترقی کی شعبوں پر خطی رقم مختص کر کے لوگوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے سالوں میں عوام کی فلاو بیبود اور ترقی کے لیے تھوڑ سکتامات اٹھائے ہیں اور عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے کوشہ ہیں گورنر بلوچستان سیکرٹریٹ کی ایک الامی کے مطابق پرنسپل سیکرٹری برائے گورنر نے پبلک ریلیشنز آفیسر برائے گورنر بلوچستان پائین خان خوروٹی کو بلوچستان رائٹو انفرمیشن ایکٹ دوہزار اکیس کے سیکشن چھے آرٹیکل ایک کے تحت پبلک انفرمیشن آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف فرمان ذرکر نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کراچی میں دفاتر کا قیام ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم سگمیل ثابت ہوا ہے ان سہولتی مراکز کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سبائی حکومت کی سرمایہ کار پالیسی کے تحت فراہم کی جانے والی ترغیبات سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور بلوچستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی مواقع کی معلومات اور رہنمائی فراہم کی جا رہی ہیں اسیسنٹ کمیشنر دالبندین جاویڈ ڈمکی نے دالبندین بازار میں کسائیوں اور سبزی فروشوں کی دکانوں کا دورہ کر کے سرکاری ریٹلسٹ، صفائی، کوشٹ اور سبزیوں کی کولیٹی چیک کی اور اس دوران ایسو اپیس کا بھی جائزہ لیا گیا زیادہ نرک پر فروخت اور ایسو اپیس کے خلاف وزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے متعدد دکانداروں کو جرمانہ کیا گیا انہوں نے اس دورے کے موقع پر دکانداروں کو سختی سے تنبی کی کہ روزانہ کی بنیاد پر بازار کا وزٹ ہوگا بلوچستان عمامی پارٹی کی رہنما سینیٹر سمینا ممتاز زہری نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر نے ایشیا کے بیشتر مسلم ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بلوچستان میں شہری سمارٹ لوگ ٹاؤن اور ایسو اپیس پر عمل درامت کو یقینی بنائی انہوں نے سمارٹ لوگ ٹاؤن اور ایسو اپیس پر عمل درامت نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک اور تیزی سے پھیل رہا ہے حکومت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لئے ہدایت جاری کی گئی ہے شہریوں کو چاہیے کہ ان پر عمل درامت کریں دلائی انتظامیوں کے زیرے اتمام قائم کیے گئے رمضان بازاروں میں عوام ناز کو چینی، آٹا، گھی، پھلو، سبزیوں سمیت دیگر ایشیاں عام مارکیٹ سے کم نرخوں پر سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں ان خیالات کے اظہار اسیسٹنٹ کمیشنل لورالائی یحیاء خانکاکر نے سالدار میجر صدار عبداللطیف، رمضان سستہ بازار کے انچارج اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اسیسٹنٹ کمیشنل نے ہدایت جاری کی کہ وہ چینی سمیت تمام اشیاں کی دستیابی کو یقینی بنائیں اور عوامی شکایت کا فوراں صدباب کریں تاکہ خدمت کے میار کو مزید بہتر بنایا جا سکے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ موسیقی